حضرت امام جاکر صادق رحمت اللہ علیہ حضرت امام موسیٰ قاضر رحمت اللہ علیہ کے نصیت فرماتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہنا اور یہی حقیقی دولت مندی ہے اور جو کوئی دوسروں کے پاس موجود مال کی انہی لیے لالج رکھتا ہے وہ حقیقی غریب ہے اے بیٹے یہ بھی جان لینا کہ جو دوسروں کے بنامت کو زہر کرتا ہے اس کے اپنے بنامتے نکاب ہوں گے اس نے شک نہیں اس نے ناک سرکشی کی تنوار کھول دی وہ خود اسی سے مارا جائے گا بے شک جو احمدوں کے ساتھ صحبت کرے گا وہ زلیل ہوگا اور جو اہلِ علم سے تعلق رکھے گا اس کو عزت دی جائے گی اے میرے بیٹے اون نمود میں دخل نہ دینا جس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ اس میں زلط ہے اے میرے بیٹے سچ بولو چاہے تمہارے حق میں ہو چاہے خلا ہو اور اپنے کریدری سباب اسے معاملات میں مشورہ کرو قرآن کی مسلسل تلابت کرنا تم ان لوگوں کے لئے بھیاز بننا جو اسلام کو پہنچانے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے ہیں برائی سے رکھنے والے ہیں اور مدد طلب کرنے والے ہیں اے بیٹے جو آپ کو من قطع کر دے اس سے ہمیشہ تعلق قائم رکھنا یہ بس سے بچنا کیونکہ اس سے نکت پیدا ہوتی ہے دل میں دشوی پیدا ہوتی ہے میرے بیٹے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تو چھنکہ ہے وہ کو بے نکاب نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنے والا ایک بے نکاب عدد کی طرح ہے نیک لوگوں کے پاس جانا اور گناہگاروں سے پرہیز کرنا کیونکہ گناہگار لوگ اس جڑان کی ماند ہوتے ہیں جس پھال نہیں لگتی اس بے پھل درخت کی ماند ہوتے ہیں جس پھل نہیں لگتا اور اس پنجب کھیٹ کی ماند ہوتے ہیں اس میں کوئی کھیٹی